موسیقی سندر میں مظاہرین کا محلن وال چاک بند کر کے اتجاجی مظاہرہ حکومت کے خلاف نارے بازی ریبرٹی چاک میں بھی سیول سوسائٹی سراپا اتجاج وزیراعظم کوئٹا میں متاثرین سے ملنے جائیں مظاہرین کا مطالبہ اتجاج اور دھرنے سے ٹرافک کا دھرن تختہ ہو گیا لاہور کے داخلی و خارجی راستے بند سندر سے ٹھوکر نے آز بیک تک ملتان روڈ پر بدترین ٹرافک جام رہا مظاہرین نے فیروسپور روڈ ملتان چونگی سے بند کر دی شنگھائی پور کے نیچے دھرنا دی دیا کئی کئی کلومیٹر تک گاڑیوں کی کتارے لگ گئیں موسیم ٹاؤن مور اچھرا کوٹ لگپت میں بھی پیا جام رہا ایمبولنس کو بھی راستہ نہ مل سکا مال روڈ گورنر ہاؤس کے مقام سے بند ہونے پر شہر میں ٹرافک کا شدید دباؤ لوگ گاڑیوں میں قید ہو کر رہ گئے شہدرہ چوک، بتی چوک، ازادی چوک، سمناباد، چوک یتیم خانہ اور اطراف میں بھی گاڑیاں بمپر ٹو بمپر امامیہ کلونی میں ریلوے پھاٹک بند ہونے سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا لوگ فیملی سمیت پیدل گھروں کو جانے پر مجبور ہو گئے گجو مطا سے شہدرہ تک میٹرو بس سرویس بھی موطل کر دی گئی شہری گھروں سے غیر ضروری مت نکلیں احتیاط کریں سی ٹیو ہماد آبیت کے مطابق رافک کو متبادل راستوں پر موڑا جا رہا ہے موسیقی 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 والدین کو شکایت لگانے پر بڑا بھائی قاتل بن گیا نشتر کالونی میں آٹھ سالہ ارسلان کے قتل کا ڈراپ سین فیضان نے چھوٹے بھائی سے زیارتی کی پھر سر میں بوتل اور اینٹ مار کر قتل کیا لاش نالے میں پھینک دی بھائی کے قاتل کا اطراف جرم چند ماہ قبل اپنے کزن عبداللہ سے بھی زیارتی کی اور اینٹے مار کر نالے میں پھینک دیا گرفتار ملزم نے سب کچھ اگل دیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شارک جمال خان کی پریس کانفرنس کہا ملزم نے اپنے بھائی کو قتل کیا متعدد وارداتوں میں ملاویس ہونے کا شبہ ہے ایک دو روز میں مزید انکشافات سامنے آئیں گے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بچے سے زیارتی کی تصدیق کہانہ میں دو سگی بہنوں کے قتل کا ڈراؤپ سین پولیس نے دوہرے قتل میں ملاویس تین ملزمان کو گرفتار کر لیا چند روز قبل فیکٹری میں کام کرنے والی دونوں بہنوں کو اقواہ کیا گیا تھا آبدہ اور ساجدہ کی لاشیں نالے سے ملی تھی متاثرہ خاندان کی انصاف کے لیے دوہائی خود سوزی کا معاملہ یا قتل کرنے کی کوشش باٹاپور میں گھر کا سربراہ اہلیا اور بچوں سمیت جھلس کرشدی زخمی تشویش ناک حالت پہ میوہ ہسپتال منتقل چالی سالہ انیس نے گھریلو ناچاکے پر اہلیا اور بچوں سمیت سوزی کی کوشش کی پولیس کی ابتدائی تحقیقات محمد انیس نے اپنے بیوی اور بچوں کو نہیں جلایا خود انیس کو آگ لگائی گئی متاثرہ شخص کی والدہ اور بھائی کا الزام پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی چینی اتنی زارہ اوپر چلے گئی ہے سو روپے پچانیو روپے کلو بکری ہے ٹھیک ہے جی پٹرول بھی دیکھے کہاں چلا گیا ہے اب بتائے کہ غریب آدمی کیا کرے ڈیلی ہر چیز مہنگی ہے جو چیز آج لے لو کل پھر مہنگی ملے گی آپ کو چینی تو پچھلے دن کچھ ڈان ہوئی اب پھر نبیر پر پچانیو روپے ریٹ ہو چکا ہے عوام مسنوعی مہنگائی مافیا کے ہاتھوں لوٹنے لگے چینی اور گھی کی قیمتیں مسلسل بڑھنے لگیں ایک ماہ میں چینی تیرہ روپے فی کلو تک مہنگی ہو گئی ہول سیل میں چینی 89 روپے جبکہ پچون میں پچاندو روپے کلو میں دستیاب نومبر اور دسمبر میں چینی کی قیمت تیرہ سی سے پچاسی روپے فی کلو تھی درد یا دوم کا گھی پانچ روپے فی کلو مہنگا ہو گیا ایک ماہ میں قیمت پندران روپے تک بڑھ گئی پچون مارکٹ میں دو سو پنتالیس روپے میں فروقت ہو رہا انتظام یا منافع خوروں کو پکڑنے میں ناکام مہنگائی سے ستائے عوام بلپلہ اٹھے موسیقی یاکٹر فیدوسہ شکاوان کا بھی مصنوعی مہنگائی کا اطراف ماون خصوصی کہتی ہے اجناس کی سمگلنگ کے باعث مسائل کا سامنا ہے پنجاب میں گندم چینی اور گھی وافر مقدار میں دستیاب ہے وزیراعالہ نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے ٹاسک فورس قائم کی ہے لاہور کے 31 سہولت بزاروں میں سستی اشیاء دستیاب ہیں سہولت بزار جوہا ٹاؤن کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو موسیقی 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 کرپٹ افسران نے رمضان بزاروں کو بھی نا بکشا 11 کروڑ 57 لاکھ روپے کا بجٹ کہاں خرچ ہوا میٹرو پولیٹن کارپوریشن کا ریکارڈ غائب ہو گیا افسران نے زافی اخراجات کیے اورڈٹ ریپورٹ نے بھانڈا پھوٹ دیا اورڈیٹر جنرل پنجاب کی متعلق افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی سفارش کر دی باغو کا شہر انتظامیان اہلی کی نظر زیرو ویس کے دعوے بے سود شہریوں کو کوڑے سے نجات نہ ملی تاہم آٹھے روز بھی کوڑے کے ڈھیر موجود شادباغ، تاجپورا، چوک، آمیر روڈ اور وسنپورا میں گندگی کے پہاڑ سنگپورا، باغوانپورا، شالیمار چوک اور سلامتپورا میں بھی کوڑے کا دھرنا صفائی کے ناکس انتظامات پر شہری پھٹ پڑے ترجمان الڈیو ایم سی کے مطابق آٹھ ہزار ٹن کوڑا اٹھایا جا چکا ہے شہر میں بیس ہزار ٹن کوڑے کا بیک لاغ تحال موجود ہے نونلی کا وزیرالہ پنجاب سے مصافی ہونے کا مطالبہ ایم پی اے ہینا پرویز بٹ نے اسمبلی میں اقرارداد جمع کرادی کرونا کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر سے شدت آگئے شہر میں ہر دو گھنٹے کے بعد ایک مریض دم توڑنے لگا لاہور میں بارہ مریض جان بہر تین سو انچاس نئے کیسز ڈیپورٹ ہوئے جنرل ہسپتال میں تیبی املے کے گیارہ ارکان کرونا کا شکار ہو گئے پانچ ڈاکٹرز چار نرسز اور دو پیرامیڈکس میں بارس کی تصدیق ہو گئی لاہور میں کرونا مریضوں کی مجموعی تعداد ایک ہزارہ سولہ سو انہتہ تک جا پہنچی ایک سو انتیس مریض آئی سی او میں جبکہ اٹھائیس وینٹی لیٹرز پر زیرے علاج ہیں عمر شیخ فارمولا ناکام قرار سابق سی سی پیو کے تقرر تبادلے منصوب ڈی آجی آپریشنز نے دو سو اسی مزید تبادلے منصوب کر دیے چار انسپیکٹرز بارہ سب انسپیکٹرز سترہ اے ایس آئی سمیت کانسٹیبلز اور ہیڈ کانسٹیبلز شامل اٹھارہ دسمبر کو ہونے والا نوٹیفیکیشن منصوب ایک دو روز میں مزید اہلکاروں کے تبادلے منصوب کیے جانے کا امکان ایس پی دوست محمد بھی دوبارہ مول ٹاؤن میں تائنات ہو چکے پولیس کے شو بائی ٹیلی کمیونکیشن وینگ میں نو اے ایس آئیز کی سب انسپیکٹرز کے عہدے پر ترقی ایس آئی سپی ٹیلی کمیونکیشن نے پروموشن بیچز لکھائے پیپر لیگ سکینڈل میں اہم پیشرف دھندے میں ملوویس ایک اور ملزم محمد عبداللہ گرفتار کر لیا گیا عدالت نے ملزم کو پانچ روزہ جسمانی ریمان پر انٹی کرپشن حکام کے حوالے کر دیا ملزم عبداللہ پی پی ایسی میں اسسٹنٹ کے عہدے پر تائینات ہے پی پی ایسی کے پرچے لیگ کیے تفتیشی افسر میک میں انٹی کرپشن کی پھرتیاں مردے پر بھی پرچا کار دیا چار سال قبل فوت ہونے والا ڈیٹا انٹری آپریٹر ایف آئی آر میں نامزد متوفی شکیل پر چار ہزار تنسو ستانوے گاڑیوں کا ریکارڈ غائب کرنے کا الزام ہے ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق میک میں ایک سائز کی جانب سے دی جانے والی فیلس میں شکین نام شامل تھا متوفی کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا گیا تلاق اور کھلا کے چھہ ہزار ایک سو پینٹیس کیسز زلطوا کا شکار ہیں مجموعی طور پر تین ہزار پانچ سو چھہاسی تلاق اور کھلا کے دو ہزار پانچ سو انچاس کیسز ایک سو سات فیلڈ افسران کے باوجود بھی تلاقوں کھلا کے فیصلے نہ ہو سکے شہری پریشان کمیشنوں نے اختیارات منتقل کرنے کے لیے سمری ایڈیشنل چیف سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کو بھیجوائی ڈیڑھ ماہ گزرنے کے باوجود بھی اختیارات کے منتقلی کا فیصلہ نہ ہو سکا معروف سنتکار سے ٹابد کراچی میں انتقال کر گئے خاندانی ذرائع کے مطابق ان کے عمر پیچاسی برس تھی نماز جنازہ کل بعد نماز اصطر کراچی میں ادا کی جائے گی بحریہ ٹاؤن انتظامیہ کا ایک اور احسن اقدام بحریہ آرچرٹ فیس فور میں جام مسجد ریاض کا افتتہ کر دیا گیا سوا پانچ کنال رگبے پر موہید مسجد میں آٹھ سو نمازیوں کی گنجائش موجود ہے خواتین کے لیے بھی الگ ہال مختص کیا گیا ہے وزیراعظم کے معاوین مولانا طاہر محمود الشرفی کی بطاہ ممانے خصوص شرکت کہا کہ مساجد مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا بہت بڑا ذریعہ ہیں ملولک ریاض کو مساجد بنانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں بحریہ ٹاؤن میں دارو لفتا کے نام سے سینٹر قائم کیا جا رہا ہے